اسلام علیکم میں عصد اللہ خان وزیر ہوں امید کرتے ہیں آپ تمام حباب خیریت سے ہوں گے اس وقت پوری دنیا کی نظرے شنگائی کوپریشن ارگنائزیشن ایسی او پر مرکوز ہے اور جب ہم ایسی او کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تک یہ دنیا کی سب سے بڑی ویجنل ارگنائزیشن ہے جو کہ یورجیہ کے اسے فیصد رقبے جبکہ دنیا کی چاریس فیصد آبادی پر یہ محیط ہے ایون جب ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو دوزار تیس تک دنیا کا بتیس فیصد جی ڈی پی اس ارگنائزیشن کے رکن ممالک سے جنریٹ ہوتا ہے حتیٰ کہ دنیا کے چار نیوکلر ممالک بھی اس ایسی او کے ممبرز ہیں آج ہم اس پروگرام میں ایسی او کے سٹیجک ویٹ کے حوالے سے بات کریں گے سٹیجک سگنفیکنس کے حوالے سے بات کریں گے ساتھ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جس طرح ریجنل اینڈ گلوبل ریالائمٹ ہو رہی ہے اس میں ایسی او کا کیا رول ہے اور خاص طور پر جو پاکستان میں ایسی او سمیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور جس کا بقاعدہ آج آغاز ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے کیا اپروچونٹیز ہیں اور پاکستان ان اپروچونٹیز کو کس طرح جوٹلائز کریں گے اس وقت مجھے جوائن کیا ہے سیزنڈ ڈیپلومیٹ سابق ایمباسیڈر آیاز وزیر صاحب نے اور ماہرے بین القوامی تعلقات پروفیسر آمنہ محمود صاحبہ نے آپ دونوں کا بہت شکر ہے آزوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اگر دیکھا جائے اس وقت پاکستان انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کا شکار ہے اس وقت ایک ملٹی لیٹرل سمیٹ کا ہونا اور وہ بھی ایک ٹو ڈیکڈز کے بعد تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اتنے عرصے بعد پاکستان میں اتنے بڑے لیول پہ ایک کانفرنس میٹنگ ہو رہی ہے کوئی دس ملک ان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کیا نائب صدور شامل ہیں آج ہی سے شروع ہے کل بھی ہوگا تو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی اوپننگ ہے دنیا کو میسیج دینے کا کہ پاکستان ماشاءاللہ اس کیپیبل آف آرگنائزن سچ ہائی لیول میٹنگ سنڈا کانٹری تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ایک نائمکلی ہر لحاظ سے یہ ایک اچھا میسیج جائے گا پاکستان کے بارے پروفیسر صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسنٹ پاسٹ میں یہ ایک پرسپشن بلد کیا گیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کیا ہے لیکن اب انڈیا کے وزیر خارجہ خود پاکستان آرہی اس سمیٹ کو آٹینڈ کرنے میں تو کیا کہیں گے آپ بہت دو شکریہ آسد فور انوائٹنگ بھی جو عیاز وزیر صاحب نے کہا کہ اس سمیٹ کی پڑی امپورٹنس ہے اس لیے کہ ایک تو یہ ہیڈ آف دی گارمنٹ لیول کی سمیٹ ہے اور پھر وہ جو پاکستان کے لیے خاص طور پر انڈیا نے ہی لازٹ ٹائنگ بھی کہا تھا کہ ہم ٹیروریس سے بات نہیں کرتے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی اپورٹنٹ کنٹریز کے جس میں رشیا اور چائنا جیسے ملک بھی شامل ہیں ان کے ہیڈ آف دی گارمنٹ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیروریس سٹیٹ بلکل نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ پاکستان ایک پورم ملک ہے جہاں پہ کوئی بھی ٹرسٹ کر سکتا ہے آنے کے لیے بہتنا اتنے اعلیٰ سطح کے لوگ یہاں میں نہیں آتے اور انڈیا نے اس کو ڈاؤنگریڈ کیا ہے کیونکہ انڈیا کی اس وقت پریوریٹی سی او نہیں ہے بلکہ وہ مغربی الائنسز کے ساتھ جانا اس وقت پرفیر کر رہا ہے لیکن پھر بھی اگر اس کے لیے سی او بلکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو پھر جیش انکر بھی یہاں نہیں آتے آہ اگرچہ وہ بائی لیکٹنٹ ریلیشنز پہ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن اس ان کے آنے سے بتا چلتا ہے کہ وہ ایس سی او کو اگنور نہیں کر رہے ہیں اور ان کی پریزنس بھی یہ بتا دی ہے کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وارث ٹاکنگ نہیں ہے ازرزی صاحب اگر دیکھا جائے اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایس سی او پولٹکس کل دیکھے ایک لحاظ سے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نیٹو کے مقابلے میں ایک یہ سیٹ اپ لائے جا رہا ہے کہ یہ ایشین کنٹریز اگر دیکھا جائے تو اس میں آبادی کے لحاظ سے اندوستان اور چین بہت بڑی آبادی ہے ہم باقی لوگ بھی شامل کر کے تو میرا خیال ہے دنیا کی آبادی کا یہ فارٹی پرسنٹ بنتا ہے اور ریسورسز کے لحاظ سے دیکھ لے تو بہت ہی ریسورس ریچ ریجن ہے یہ ریشیا کو دیکھ لے ایران کو دیکھ لے سنٹرل ایشیا کو دیکھ لے افغانستان وہ ابھی تو اس میں نہیں آیا اس کو وہ دوسری بات ہو جائے گی لیکن وہ بھی اس کا ایک زمانے میں اٹینڈ کرتا رہا جب تک کہ یہ پورا ممبر نہیں ہوتا لیکن ابھی طالبان جب سے برسر اقتدار آئے ہیں دوہزار اکیس میں تب سے ایسیو سیکریٹریٹ نے فیصلہ کیا ہے اپنے ممبروں کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ افغانستان کو انوائٹ نہیں کرنا تو دوہزار اکیس سے افغانستان انوائٹ نہیں ہو رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم نہیں بھولا رہے ہیں بلکہ یہ ایسیو کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ مشاورت سے سب ملکوں سے پوچھ کے یہ کس ملک میں کس ڈیٹ کو اور کس سبجکس پہ وہ تائین کنسلٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ تو نہیں ہے لیکن بارال کمینگ بیک تو دو پوائنٹ کہ یہ بہت ریسورس ریچ علاقہ ہے اگر ڈیفینس وہ والا نہ بھی ہو جو نیٹو کے بارے میں لوکیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں لاتے ہیں لیکن ریسورس اتنے زیادہ ہے اگر ہم آپس میں اس ملٹی لیٹرل فورم سے فائدہ اٹھا لیں تو جو ملک میں نے گنوائے ان کے جو ریسورس ہیں وہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو بیج سکتے ہیں بغیر انوالمنٹ آف ڈالر ڈالر کو ادھر رکھ جانے یہ علاقہ یہ ریجن یا تو بارٹر ٹریڈ والا سسٹم شروع ہو جائے گا یا کسی ایک کرنسی پہ اگری کر لیں گے آپس میں دوسرے کو بیچ دے رہیں لیکن وہ تو تب ہوگا جب آئیڈیل سچویشن ہوگی وہ آئیڈیل سچویشن اس لیے نہیں ہے کہ چین اور ہندوستان کے تعلقات دیکھ لو پھر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات دیکھ لو تو دو کہ یہ ملٹری لیٹرل فورم ہے اس پہ بائی لیٹرل باتیں ڈسکس نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ ریزرویشن تو درمیان میں آ جاتی ہے جب بات آتی ہے ٹریڈ ایکسپینڈ کرنے کا یا سیکیورٹی کے بارے میں کوپریشن کرنے کا وہ چیزیں آئیں گی لیکن بارحال وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں تو شاید اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا لیں اس پورم سے ملٹری لیٹرل ہے ریسورس بول ہے اور بہت ہی دولت مند علاقہ ہے سمپل الفاظ میں بہت زیادہ آبادی ہے بہت امپارٹنٹ ریجن ہے تو اگر ہم کسی طرح یہ آپس میں جو ناچاکیا تلقیا یا دشمنی کی حد تک ہم گئے ہیں وہ کسی طرح اور پیریڈ آف ٹائم اس پہ کابو کیا جائے تو جو کامن ریسورس درمیان میں آتی ہے ان سے ہم فائر اٹھا سکتے اور ٹیررزم سے ہر ایک ملک تنگ ہے بشمول ہم تو ہم اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کو آپ ریٹ کر سکتے انٹیلیجنس شیئرنگ باقی جو چیزیں ہوتی ہے لیکن وہ اقدم تو نہیں ہوگا آہستہ آہستہ کو دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ریجنل ارگنیزیشن ہے پانچ نیوکل ممالک اس کے ممبران میں شامل ہے تو آپ اسیو کے سٹیٹیجک مسئل کو کس طرح دیکھتی ہے دیکھ اسیو کی جو لوکیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں یہ سینٹرل ایسیہ ساؤتھ ایسیہ اور پھر یوریشن ریجن اس میں شامل ہے اور ایک زمانے میں ہم آئی آر کے سٹیڈنٹ سنتے تھے کہ یوریشیا کے اوپر دومیننس لے لے گا وہ دنیا پہ حکومت کرے گا اور اس کے ساتھ چار نیوکلیر ممالک اس میں شامل ہیں اور جو دنیا کی 44% GDP ہے وہ یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے دو ایسی ویری ان ایویلی دیسٹیبیوٹی کیونکہ اس میں جو 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 رول ہے وہ چائنا کا انڈیا کا اور رشا کا ہے اور باقی ممالک اس وقت بھی کلائنٹ پوزیشن میں ہے لیکن ان کا پوٹینشل بڑا زیادہ جو میں دیکھتی ہوں کہ اس کا ایجنڈا بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ دیکھئے کہ ایاز وزیر ساب بری رائیٹ لی پوائنٹ آٹ کر رہے تھے کہ اس کو نیٹو کا کاؤنٹر ویٹ سمجھا جاتا ہے ایک زمانے میں نیٹو بھی جب بنایا گیا تھا تو وہ بھی نون کنون سیکیورٹی کے لئے تھا کہ یہ نہیں کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ 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 نیٹو کو لگے گے کیونکہ کنون سیکیورٹی کے لئے تو چھوٹے چھوٹے لائنس بنتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے تو نیٹو بنا لیا گیا اب ایسی او کا کیونکہ بیسک اجنڈا صرف سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ سٹیٹیجک اور ایکنومک آپریشن ہے تو جو نون کنون کنون سیکیورٹی ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹن ہے جس میں دیکھئے کہ ٹائی ٹیروریزم پھر فوڈ سیکیورٹی اینرڈی سیکیورٹی کلائیمیٹ سیکیورٹی یہ آج کل کنون سیکیورٹی سے بھی لیتے ہیں تو پھر یہاں سے ٹیروریزم ختم ہو جائے گا یہاں پہ اینرڈی سیکیورٹی کے لیے آپ کو اپن کوریڈور ہوگا جو آز بزید صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ افغانستان کیونکہ اس وقت ترمولنٹ پوزیشن میں ہے تو اس کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا لیکن افغانستان is very vital for having regional connectivity تو اگر ہم وہاں بھی اور اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہیں چائنا نے بڑی انویسمنٹ کی ہے باقی کسی بھی کر رہے ہے پاکستان بھی پیلگٹ سے کر رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ کلچرل ایک چینجز پہ بھی جا رہے ہیں اس لیے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے ایک بھی کوریڈور اگر بند ہو جائے تو باقی سارا کام رکھ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت دیولپمنٹ کے لیے تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو آستانہ ہماری اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں آیا تھا اور اس ہی جنڈہ بھی ہماری اس میٹنگ کا جنڈہ ہے تو اگر ہم اس میں سے کچھ ایڈوانس کرتے ہیں کچھ 50% گول چیف کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں تو سیو وڈ بی ایس ٹرون گ اور دنیا کی نظریں جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ اس لگی ہوئی ہیں کہ ایس ٹرون گ ایس ٹرون گ آرگنیز ایس ایس تو مزم کے جو کیسز ہیں ان کو بھی یہ ڈیل کرتا ہے تو خاص طور پر جو پاکستان افغانستان کو لے کر بہت زیادہ ان ممالک میں پائے جاتے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کو بھی انوائٹ کرنا چاہیئے تھا کیونکہ جب تک آپ افغانستان کو نہیں کریں تو آپ ریجنل سٹیبلیٹی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں دیکھ بلکل آپ کی بات صحیح ہے بہت امپارٹنٹ ملک ہے میں بھی آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ انوائٹ کرنا چاہیئے تھا لیکن اس فورم پہ جو بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے ارز کر لیا وہ کنسنسس سے اگری ہوتے ہیں اس میں مجاریٹی یا کسی کا بائی لیٹرل امپارٹنس نہیں چلتا کہ ہم کہیں کہ جی ہم بالکل قریب ہے پڑوچی ہے دوست ہے اس کو ضرور بلا ہے ایسے نہیں سیکریٹریٹ سب کو کنسلٹ کرتا ہے اور ہر ایک ملک اپنا انپوٹ دیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہیں جاتا وہ کنسنس سے پھر فیصلہ ہوتا ہے تو اب ان کا فیصلہ ہے ظاہر بات ہے ان سارے ممالک نے یہ چیزیں بھی اس وقت جب یہ آیا ہوگا اس کے لیے سوچ اس کے اوپر کرنے کے لیے کہ وہ امپارٹنٹ ملک ہے لیکن ان ملکوں کے بھی کچھ کنسن ہے افغانستان کے بارے میں ہر ایک ملک نے افغانستان کو کہا ہوا ہے کہ یہ 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 کنسن ہے اس میں میں نہیں جاتا ہر ایک جانتا ہے تو جب تک وہ کنسن وہ اڈریس نہ کر لے تو دنیا کے اس ریجن کے ہی اچھا لے گئے ہیں کچھ تو ان کے اندرونی معاملات کے اوپر چھوڑنا چاہیے ہر ایک ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ ملک کے اندر اپنی حکومت کیسے چلا دیں اب ایک چیز کا میں ذکر کروں گا جو ہر مغرب دنیا ہر ملک کہتا ہے کہ اس کو حکومت حکومت میں ہوتی ہے باقی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ان کو ہم کارنر کیے ہوئے ہیں کہ نہیں اپنے جو آپ کیا پوننٹ تھے ان کو بھی جگہ دے دو تو یہ ان کا مسئلہ ہے اگر ہمارے لئے تھریٹ نہیں بنتا ہمیں اسے نقصان نہیں بنتا تو اس کو نہ چڑھے مردوں سے دنیا کی ساری آبادی لے لے تو شاید خواتین زیادہ ہو ہم اگر آدھی بھی کر لے تو آدھی آبادی کو ہم پسے پوش ڈال لیتے اور خاص کر افغانستان کے اندر اس سلسلے میں تو ان کو اس میں کچھ راستہ بنانا ہوگا کیونکہ تعلیم قرآن شریف کا سب سے افغانستان اس اچھے فورم سے بدقسمتی سے اپنے آپ کو محروم دور نہیں ہونا چاہیے محروم نہیں ہونا چاہیے ان کو بھی ان ملکوں کا کنسرن ایڈریس کرنا چاہیے پھر ان ملکوں کو بھی افغانستان کو بھی اسی طرح گلے لگانا چاہیے جیسے باقی ہمیں کٹے ہوئے تو اگری نہیں برسکتا سوائے افغانستان میم آپ دنیا کی سیاست پر بڑی امیق نظر رکھتی ہیں اور اگر آپ پچھلے کچھ سالوں سے ویسٹرن ڈسکورز کو سٹڈی کرتے تو ایسی کو اینٹی ویسٹ کہا جاتا ہے ایون نیٹو اپ ایجیا کہا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو بڑا پروفائل رکھا ہے اور اس کا ڈیولپمنٹ بھی بڑا سلو ہے آپ کو پتے ہی شنگائی 5 سے شروع اور بہت �를 آم رکھا سکیں اور جس وقت پولیسی میکرز یا ویسٹن تینک ٹینک کسی چیز کو پرٹی کرتے ہیں تو ایک پرٹی لنز ہوتا ہے آپ کوئی بھی ریپورٹ دیکھے تو ایک پرٹی لنز سے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح اب یو این اپنی ریلیونس کھوتی جا رہی ہے اور بڑے بڑے جو دنیا کے مسائل ہیں جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین وار اور پھر اب بیڈلیس میں وار کو بھی ایک سال ہو گیا ہے اور اگرچہ ہم نے دیکھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ایکسرسائز ہوئیں اس میں بھی ایک سال ہو گیا ہے پہلی دفا انڈیا اور پاکستان اکتھے ایکسرسائز کرے تھے جو کہ آرچ رائیول ہیں اور ایک دوسرے کیسے talking terms پہ بھی نہیں رہتے اکثر تو یہ ایک بڑی positive development ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح ریجنل organization کو strengthen کیا جائے ریجنل connectivity کو بڑھایا جائے تو trade بھی بڑے گی economic development بھی ہوگی اور جب economic development ہوتی ہے نا تو پھر لوگ terrorism کی طرف نہیں جاتے ابھی بھی میں عام طور پہ کہتی کہ دیکھیں ہمارے بچوں کو روزگار ملا ہو وہ صبح 9 to 5 کام کریں ہیں اس کے بعد شام کو بھی وہ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں تو they will not go for demonstrations or processions تو اگر آپ دنیا کے لوگوں کو اور اس طرح سے طالبان کے ساتھ بھی یہ ہے طالبان اگر اس حالت میں ہے اور افغانستان اس حالت میں ہے terrorists ہم بن گیا ہے تو یہ بھی جو superpowers کی ہی غلطی ہے کہ امریکہ washed its hands اور وہ اس خطے سے آرام سے چلے گئے جو انہوں نے طالبان تیار کیے تھے تو ان کو تو سوائل لڑنے کے کچھ آتا ہی نہیں تھا تو آپ ان کو کہیں پہ war veteran کے طور پر بھرتی کر لیتے کوئی آپ paramilitary forces بنا لیتے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آپ ان کو روزگار رہ دیتے ان کے بھی گھر چل رہے ہوتے ہیں ان کا بھی روزگار ہوتا تو وہ کیوں terrorists بنتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے کوئی بھی انسان terrorist نہیں بننا چاہتا اپنی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا وہ تو freedom fighters ہیں نا پہلے تو پھر آپ نے ان کو terrorist بنا دیا اس لیے کہ آپ نے انہیں rehabilitate نہیں کیا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سی او میں جو پوٹینشل ہے وہ اس علاقے میں ڈیویلپمنٹ کا جو پوٹینشل ہے جو انٹائی ٹیررزم کو ایڈریس کرنے کا کنیکٹیوٹی جنریٹ کرنے کا ایکنومک ڈیویلپمنٹ لے کے آنے کا یہاں کے کلائمیٹ کلائمیٹ یشوز کو فوڈ سیکیورٹی کو انرڈی سیکیورٹی کو ایڈریس کرنے کا یہ سب کی فیور میں یہ سب بھیک پاول شوش بلکہ یہ ان کی threat reduction ہے کہ اگر یہ سب چیزیں یہاں پہ ہو جائیں گی تو یہاں پہ کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا تو ان کے لیے تو threat perception ختم ہو جائے گی جو کہ وہ ختم کرنا نہیں چاہ رہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ threat perception رہے تاکہ ایک ریجن پہ چارڈ دورنے کا موقع ملے تو میرا خیال ہے کہ ویسٹ کو اس کو بہت ایک کرنے کی ضرورت ہے دوسرے ہم جو جیسے کہ ہم academia ہے جیسے ہمارے investors ہیں تو ان کی اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر وہ لکھیں انگریزی میں زیادہ سے زیادہ لکھیں تاکہ یہ disseminate ہو سکے اور ان کی عام public بتا چلے کہ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ threat ہے یہ threat نہیں ہے بلکہ that is a blessing in guys عزیزی صاحب آپ کیا کہیں گے سوال اس سے جی میں پروفیسر آمنا صاحبہ سے اگری کرتا ہوں صرف اتنا ایٹ کروں گا کہ دیکھیں بھی جو cold war چائنہ اور امریکہ کے درمیان چل رہا ہے یا امریکہ کا جو نظر ہے روس کے اوپر یا ایران کے اوپر تو اگر اس background سے دیکھا جائے تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ یہ مضبوط ہو جائے کیونکہ اگر یہ فورم مضبوط ہو جائے تو پھر امریکہ پہ dependence یا امریکہ کی طرف دیکھنا یہ لوگ بند کر لیں گے آپ اس میں خود self efficiency تک اس میں جا سکتے ہیں لیکن امریکہ سرکار یہ چیز برداشت نہیں کرتا آپ دیکھ لیں افغانستان کا جنگ پھر عراق کا جنگ پھر لیبیا کا جنگ یہ کیوں ہو گئے ہمیں تو اندفیسہ کچھ اور لگتا ہے لیکن عراق کی طبائی اور لیبیا کی طبائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتے تھے مومر قدافی اور صدام حسین کے ڈی لنک کر لے اپنی اکانومی کو ڈالر تو امریکہ نہیں جاؤ گے ڈالر ہی سے تو ہم فائدہ ہے اگر ڈالر سے آپ جائیں گے تو پھر آپ ہمارے دوست نہیں ہے تو یہ فورم بھی ظاہر بات ہے فائنلی اگر واقعی ہی سٹرنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں پولیٹیکلی بھی اور اکنومکلی بھی تو ڈالر سے آپ نے آپ کو ڈی لنک کرنا پڑے گا اور جب امریکہ ظاہر باتیں نظر رکھے ہوئے ہیں تو اس انگل سے ان کی دشمنی ضرور ہے لیکن دشمنی اوپن نہیں ہے وہ کوائٹ ہے انڈر ڈا گراؤنڈ والی بات ہے آن دا فیس آفیٹ تو ٹھیک ہے میں اگری اگری سیکیورٹی بہتر ہو جائے تو اس کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن مصیبت یہ کہ بعض ملک وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسرے ملک کی تباہی ہو جائے لیکن میری آہ اکانومی خراب نہ ہو تو یہ بہت ساری چیزیں انوال کرتی ہے بر جنرلی آئی وڈسے it's a good فورم it is good for this region and for the world at large اچھا میم آہ پاک انڈیا کے اوپر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اس وقت ایک اور بھی اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ شاید انڈیا اس فورم کو ایکسپورائیڈ کر سکتا ہے ہمارے سامنے سار کی اگزامپل موجود ہے تو آپ انڈیا کا رول اس seo میں کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جو سارک ہے نا اس میں اس کی بالکل ڈائنمکس different ہے اس لئے کہ سارک میں ایک بہت بڑا ملک ہے انڈیا اور باقی اس کے ساتھ چھوٹے اتنے ملک ہیں کہ وہ اس کو ہمیشہ سب کو ہی exploit کرتے رہتا ہے کوئی سارک میں ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا کے ہاتھوں کبھی نہ کبھی ڈسا نہ گیا ہو ہم تو دین وار چار وارز لڑ چکے ہیں لیکن سرلنگا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو سیول وار تھی اس میں ان کا بڑا رول تھا ابھی جو بنگلہ دیش کے ساتھ پہ نپال کے ساتھ بھٹان کے ساتھ مالدیب کے ساتھ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ انڈیا ان کو ہسٹیج کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے کہ وہ جیسے وہ کہے وہ بڑا بھائی بن کی رہنا چاہتا ہے جو ان کی ایسی او کا کیس ڈیفرنٹ ہے ایسی او میں انڈیا کے سے بڑی دو پاورس موجود ہیں جو کہ ایک رشیا اور چائنہ ہے پہلے ان کے انٹرسٹ جو تھوڑے سے کمپیٹنگ تھے زیادہ بلکہ زیادہ کمپیٹنگ تھے اور رشیا اور چائنہ میں جو ٹرس کا لیول ہے وہ بہت زیادہ نہیں تھا دو دی وانٹے ٹو کوپریٹ وید ایچ ادر اور پھر وہ ویسٹ کو ایک کاونٹر ویٹ پروائیڈ کرنا چاہتے تھے لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ چائنہ اور رشیا اپنے کمپیٹنگ انٹرسٹ کو پیچھے لے گئے ہیں دونوں ایک دوسر کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں فر بیٹر پوزیشن جو ایسیان سینچوری کا خواب ہے وہ اچیف کرنے کے لیے بڑا زروری ہے یہ لیکن انڈیا نے اس وقت بھی اپنے آپ کو ویسٹرن کیمپ پہ رکھا ہے وہ ان سے فائدہ لینا چاہتا ہے انڈیا کی فرن پولیسی مشہ بڑی سکسیسفل رہی ہے کہ وہ سب کو انگیج کر کے رکھنے ہیں وہ رشیا سے بھی بہت فائدے لے رہے تھے جب وہ سوویت یونین تھا تب دی اینٹر انٹو ڈیفینس کا لائنس جب انہوں نے پاکستان کو بریک اپ کیا نائنٹین سیونٹی ون میں اور اب وہ جو قوارڈ اور اوکس جیسے مہایدات میں بھی وہ شامل ہو رہے ہیں اور وہ انڈیا نوشن میں بھی اپنا رول جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں بہت زیادہ وہ سٹرنگ آف پلز وگرہ انہوں نے چائنہ کا کاؤنٹر ویٹ بنا دیا ہے جو انس سٹرنگ آف پلز کا بنایا ہے تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بڑھ ڈائنا میک ہے انڈیا کہیں کوئی اپورچونٹی مس نہیں کرنا چاہتا تو آپ دیکھیں کہ انڈیا اس وقت انہیں انکار کر سکتا تھا کہ ہم پاکستان نہیں جاتے آپ کو بتا ہے کہ سار کانفرنس دو دفع نہیں ہوئی کہ انڈیا جو ہیڈ آف دا سٹیٹ نے آنے سے انکار کر دیا دو دو سال ان کی سمٹ نہیں ہو سکی لیکن ابھی بھی مسٹر جے شنکر جو پاکستان کے خلاف بہت ہوسٹائل بیانات دیتے رہتے ہیں وہ بھی تشریف لے کے آئے ہیں اور ہمارے لئے وہ مہمان ہیں اس لیے کہ وہ ایسی ہو کا اجلاس اٹینڈ کرنے آئے ہیں بھی اپریشٹ لیکن آپ دیکھیں کہ کم از کم انہوں نے انکار نہیں کیا ہے تو انڈیا یہاں پہ اس طرح منمانی نہیں کر سکتا لیکن مہم اگر دوہزار تیس کی سمٹ ہم دیکھتے ہیں جو کہ آن لائن تھی ورچول سمٹ تھی تو وہاں پہ بڑے ہیٹیڈ آرگومنٹس ہوئے تھے جب انڈیا نے پاکستان اور چائنہ پر کرٹیسزم کیا تو بعد میں جواب میں پاکستان اور چائنہ نے بھی کانٹر کیا تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس طرح کی سیچوئیشن دوبارہ کریٹ ہو سکتی ہے اگر سیچوئیشن ایسی کریٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک جواب بھی ہوتا ہے نا دیکھئے انہوں نے پاکستان اور چائنہ کو کلپ کیا دونوں پہ آرگومنٹ ان کا تھا آیا اور دونوں کا جواب بھی آیا نا یہ نہیں ہوا کہ صرف پاکستان نے جواب دیا اور اس کے باوجود انہوں نے اسے بیک آف نہیں کیا آپ دیکھیں کہ وہ آ رہے ہیں نا اگر وہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے لیکن اگر یہ سارک ہوتا تو اس کے اوپر بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے اور پاکستان کو اس کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا اور بائی لیٹرل ریلیشن تو خیر ختم ہو جاتے ہیں بہت دفعہ لال پیڈیٹ کے سکار رہے ہیں لیکن ایسی او میں یہ کیس نہیں ہے ایسی او میں بہت فائدے بھی ہیں جو انڈیا نے ایک پوری سپلائی چین ڈیویلپ کی ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں جب وہ کنٹین چائنہ کا نعرہ لگا رہے تھے تو وہ شرٹیں پرنٹ بھی چائنہ میں ہی ہو رہی تھی اور یہ جو چپس بننا اور یہ جو موبائل ہیں اور ہائی ٹیک جو چیزیں بن رہی ہیں اس کے انڈیا اس سپلائی چین کا حصہ ہے اور اگر انڈیا اس پوٹینچل کو اگنور کرتا ہے تو ان کی اکانومی اس طرح رائز نہیں لے گی ابھی دیکھیں کہ انڈیا نے اپنا یہ جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں فورن ایکسچینز ریزرف بنایا ہے یہ انہوں نے رشیا نائل سستہ خرید کے تو باقی مغربی دنیا کو مہنگا بے جائے تو انڈیا جو ہے نا وہ اصلی والا بنیا ہے وہ اپنے اکانومک انٹرس کو کمپرمائز نہیں کرے گا جو کہ اس وقت ان کے رشیا کے ساتھ بھی بابستہ ہیں اور چائنہ کے ساتھ بھی بابستہ ہیں پاکستان کو وہ تھوڑا لو پرفائل رکھتے ہیں لیکن جو بھی ان کی ساری جنگی تیاری ہیں وہ پاکستان سینٹرک ہی ہیں کیونکہ چائنہ سے تو وہ وار لڑی نہیں سکتے کبھی نہ ہی انہوں نے کبھی ایسا سکتا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو پیچھے سکرمش ہوئی تھی اس میں انڈیا کا کیا حال ہوا تو انہوں نے تو اس کے اوپر اتجاج بھی نہیں کیا اپنے لوگوں کے سامنے بانے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہیومیلیشن ہوئی ہے تو اس لیے انڈیا یہاں پہ اس طرح سے نہیں کر سکتا جو ساتھ میں کر رہا ہے اور that is a very positive thing یا تو انڈیا یہاں پہ low پرفائل رہے گا یا پھر یہاں سے کبھی کبھی quit کر جائے گا لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ quit بھی کرے گا کیونکہ ان کے economic stakes involved ہیں اور ریجنل connectivity سے ان کو اتنا ہی فائدہ ہے اور خاص طور پہ central isian countries کی بڑی presence ہے ان کا بڑا business ہے اور افغانستان میں بھی انہوں نے بڑی investment کی ہوئی تھی وہ وہاں سے بھی نہیں تو انڈیا یہاں پہ رہے گا اور تھوڑا بہت spoiler کا role play کرتا رہے گا لیکن they will not go it out حضوری صاحب آپ خود ambassador رہ چکے ہیں پاکستان کی جب آپ strategic location کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک geopolitical asset ہے لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو utilize نہیں کر سکے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے well آپ کا سوال مجھے اس multi forum discussion سے international relation سے گھر کے اندر لے آتا ہے آپ کو جی جی میں اس لیے اس context میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ domestic challenges کو ہم utilize نہیں کر سکے کہ اس کو ہم solve نہیں کر سکے وہی problem ہے کہ ہم politically اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں من کے اندر پھر کا پرستی سیاست آپ you name it we are divided and so so bitterly divided کہ دوسری کی نہ بات سننا چاہتے نہ شکل دیکھنا چاہتے ہم دنیا سے نہیں سیکھتے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے ہیں we are bent upon to repeat the same mistake again ورنہ آپ دیکھ لیں حصال امریکہ کے الیکس لے لے وہاں پہ دو بڑی جماعتیں ہیں آپس میں election لڑتے ہیں election میں دوسرے کو کیا نہیں کہتے دنیا کی برائیاں دنیا کی باتیں ہر حد تک چلے جاتے لیکن جب election ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امریکہ کے interest کو وہ دونوں پارٹیا ایک ہی angle سے دیکھتی ہے آپ افغانستان کا مثال لے لیں افغانستان میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کر لیا دوہا discussion لمبی بات ہے لیکن بنیاد اس نے رکھ لی کہ جنگ ختم کرنی چاہیے انوینیبل وار ہے یہ یہ بائیڈن آ گیا مخالف پارٹی تھی لیکن بائیڈن نے اس چیز کو رد نہیں کیا کہ نہیں ہم لڑیں گے اس نے کہا جی بسم اللہ چلو اپنے بچے واپس پہنچاؤ بھار میں جا ہے افغانستان ہم یہ سبق نہیں سیکھتے اگر ایک پارٹی حکومت میں سڑک مرشی کی طرف بناتی ہے دوسری پارٹی آئے گی وہ وہاں چوڑ کے مغرب کی طرف شروع ہو جاتی ہے اس طرح ملک نہیں جاتے آگے پیشے جاتے ہم دیکھ لے میں اس وقت تو خیر بہت چوٹا تھا جب پاکستان بنا لیکن پریزیڈنٹ آئیوب کے شروع شروع کے دن تھوڑے بہت یاد ہے اس وقت ہماری کیا یونٹی تھی اس وقت ہماری کیا پوزیشن تھی آپ پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھ لے ویڈیوز بڑی چل رہی ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو باہر دنیا میں کیا آؤ بغت ہوتے تھے اب ہمارے لیوز جاتے کوئی گاسی نہیں ڈالتا ہم انتیں کرتے ہیں کہ خدا رہا ہم سے ملو ہمارے ساتھ وہ اس لیے کہ ملک کے اندر آپ اتفاق پہ ملک کی مفادات کے اوپر نہیں ہے ذاتی حیثیت سے بے شک آپ ایک دوسرے کو جو کرتے کرو لیکن ملک کی مفادات پہ کامپرومائز یا اس سے اپنے انٹرسٹ کو آگے لے جانا یا ایک جمہوری طریقے سے ملک نہ چلانا یہ دو بنیادی مسئلہ ہے جو ہمیں لے ڈوب رہی ہے اور ہم اس سے سبق نہیں سیکھ رہے ہم سمجھ رہے کہ ایسی او آ گیا یہ کانفرنس ہم نے کر لیا ڈول بجا رہے ہیں اسے جناب ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی او کی کئی کانفرنس دوسرے ملکوں میں بھی ہو گئی ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں تو جب تک آپ اپنے گھر کو دیکھو جب آپ فصل بہتے ہیں تو فصل کے لیے زمین تیار کرتے ہیں اس کو گھار گھار دیتے ہیں زمین تیار ہو تو پھر اچھا بیج دیکھتے ہیں نہ آپ کی زمین تیار ہے نہ آپ کی بیج اچھی ہے بدقسمتی سے بس آپ پنسے ہوئے ایک مسئبت میں اب آپ اس کے ساتھ تھا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس زمین سے گندم کا زبردست حصل اٹھے گا لیکن نکلاتا ہے کچھ اور اس لیے کہ ہم نے تیاری نہیں کی تو تو cut the long story shot جب تک ہم اس چیز پہ compromise نہ کریں کہ ملک کی مفادات سب سے اہلا ہے اگر پاکستان خدا نہ خاصتہ نہ ہو تو میں میری حیثیت کیا ہوگی آپ کی میری سب کی حیثیت کیا ہوگی stateless لوگ ہوں گے دیکھ لو فلسطین کو دیکھ لو باقی ملکوں کو جس کا اپنا کوئی نہ ملک کے نہ سرچپانے کی جگہ ہے ہمارا تو کم از کم ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جو ہم پہ رول کر رہے ہیں وہ تو اگر وہ دن خدا نہ خاصتہ آگئے وہ پھر کر کے اڑ جائیں گے چلے جائیں گے دوسرے ملکوں میں مسیبت تو پھر بھی ہم اور آپ پہ آتی ہے اور ہم سوئے ہیں آرام سے وہ کبوتر کی طرح صرف ریت میں دیا ہوا ہے کہ دنیا ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے مرتا ہے تو وہ مرتا ہے میں نہیں مرتا we should get up and we should stand for our right we should tell them کہ بس بہت ہو گیا آہ 70 78 سال تو ہو گئے ملک کے باقی ملک کدھر جارے ہم کدھر جارے چین کا میں ایٹی فائی میں اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ دورے پہ گیا تھا تو وہ چین جب میں دیکھتا ہوں اور آج کا چین دیکھتا ہوں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کہاں پہنچے اور ہم کہاں پہنچے آخری بات کہوں گا نائنٹین سکسٹی تری میں ساؤتھ کوریا کی ٹیم آتی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ فائیو یئر جو پلین بنا رہے ہیں پانچ سالہ منصوبہ بندی اس سے تو پاکستان چلا جائے گا وہ مون تک یہ تو اتنی ترقی کر لے گا وہ فائیل میں نے فارن آف اس میں خود پڑھی وہ آتے ہیں ہمارے پانچ سالہ منصوبہ بندی کی نقل کر کے اب اس پہ عمل کر کے اب اس کو دیکھو وہ کہاں پہنچے ہم نے اور ہم کہاں پہنچے اور ہم کہاں پہ کرے تو it comes again and again کتنا بھی اس کو ڈسکس کر لو جب تک گھر کے اندر اتفاق نہ ہو جب تک ملکی مفادات کے لیے ہم سب ایک ہی طرح قربانی کے لیے تیار نہ ہو آگے نہیں جا سکیں گے اسی طرح پڑھ رہے ہیں مہم لاس کمنٹ فرم یو پاکستان کو اس اپروچونٹو کس طرح اٹلائز کرنا چاہیے دیکھیں اپروچونٹی تب ہی ہوتی ہے جب آپ کی کوئی سٹرنٹ ہوتی ہے نا میں بلکل اگری کرتی ہوں بیسٹر صاحب سے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس جو ہے آفر کیا آفر کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اگلے بھی آپ سے آپ کے پاس سے گزر جائیں گے پھر ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم سڑک کے کنارے کوئی کھوکھا لگا لیں کوئی چائے پینچر کی دکان بنا لیں جو ہمارے ایک مزاک بناوا ہے لیکن یہ مزاک نہیں ہے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے ہمیں اپنا پوٹینشل پہچاننا ہے اور جو ہمیں انرجی سیکیورٹی جس ریٹ پہ ہم بجلی دے رہے ہیں ہماری انڈسٹری اس پر نہیں چل سکتی ہم سینٹ ریلیشن سٹیٹ سے لے سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پائپ لائن کیسے تیار کریں گے اور نیشنل انٹرس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے کوئی بھی قوم نیشنل انٹرس کے بغیر سارے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ انڈین پرائن مینسٹر کو دیکھیں مودی صاحب کو یہ کتنے ہوسٹائل ہیں کانگریس کی طرف لیکن جب یہ پرائن مینسٹر بنے تو انہوں نے exactly منموہن سنگھ سابالی پولیسیز فالو کی اور وہ جو development کی طرف انڈیا کو لے گئے تھے اسی development کے اوپر آج چل رہا ہے انڈیا جو ابھی ایک fifth largest power اپنے آپ کو یہ کلیم کر رہے ہیں economic power وہ اسی وجہ سے ہے تو ہم آکے جب رول آف کرتے ہیں ساری policies کو scratch سے start کرتے ہیں تو ہم پچھتر سال پیچھے ہی چلے جاتے ہیں اور very rightly pointed out by عیاض وزیر صاحب کہ وہ پانچ سالہ منصوبہ کہتے تو ہیں وہ لے گئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے implement کیا اور ہم نے implement کوئی بھی چیز نہیں کی آج بھی اگر آپ دیکھیں جو بھی منصوبے ہیں ان کے اوپر سے پلٹیں ہٹا دی جاتی ہیں اور نئی پلٹیں لگا دی جاتی ہیں تو آپ political rival ہیں لیکن آپ بھی پاکستانی ہیں اور ہم بھی پاکستانی ہیں ایک تو یہ پہ پتہ یہ فورم ہے بات کرنے کے لیے نہیں کہ ہمیں یہ جو dual nationality والا اور یہ والا سلسلہ سارا انڈیا کتنا ختم کر دینا چاہیے جو مرے لڑے پاکستان میں لڑے اور پاکستان میں مرے اور پاکستان میں دفن ہو پاکستان کوئی قبرستان نہیں ہے کہ باہر رہے اور یہاں پہ دفن ہونے کے لیے آجائیں we have to be very loyal with پاکستان یہ سب ادارے یہ سب لوگ یہ سب politics جو ہے یہ پاکستان کے اندر ہے اور اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے تو ویسے بھی سارے stake ہیں ہمارے تو بچوں نے یہی بھی مرنا پڑنا جو بھی کچھ کرنا ہے تو I think that you should utilize your potential اور اس میں آپ کچھ offer کریں گے تو کوئی آپ کے ساتھ business کرے گا ورنہ یہاں سے سب خاپی کے ہس کے اور ایک photo session کروا کے اور joint statement دیکھ کے چلے جائیں گے آپ کے مدلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت شکریہ آیاز وزیر صاحب پروفیسر مہم آمنہ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے بڑے خصورت طریقے سے بتایا کہ کس طرح sceo کی strategic significance ہے پاکستان کیا رول پلے کر سکتا اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ دونوں کا بہت شکریہ اگلے پروگرام تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ دونوں کا بہت شکریہ اگلے پروگرام تک دیجئے گا